اسلام علیکم دوستو آپ کا پھر سے میں سواگت کرتا ہوں آپ کے سفر یوٹیوب چینل پہ تو ساتھیوں آپ سب کیسے ہیں امید کرتا ہوں آپ سا خرید سے ہوں گے ویڈیو سرو کرنے سے پہلے آپ سے میں ریکوشٹ کرنا چاہتا ہوں چینل پہ نہیں ہو یا پھر پہلے ہی بار آیا ہو چینل کو سبسکراب کر کے بیل ایکن کو پریس کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیو کی نوٹفیکیسن آپ کو دوستو فری میں ہمیں ساں ملتی رہے تو ساتھیوں آج کے ویڈیو میں سب سے پہلی جو خبر آپ کو میں سنانے والا ہوں ساتھیوں ایک بہت سارے بھائیوں کا اونرائیول ویزا کے بارے میں لگتار مجھ سے کومنٹ کر کے پوچھا جا رہا تھا اونرائیول ویزا کیسے ملے گا تو بھائی میں بتا دو اونرائیول ویزا آپ کو لینے کے لیے کسی طرح کا کوئی بھی آپ کو ایجنٹ کے پاس جانے کی بلکل بھی زورت نہیں ہے خود سے آپ اونرائیول ویزا کو لے سکتے ہو میں سیمپل سا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں تو ساتھی اونرائیول ویزا کے لیے آپ کو سب سے پہلے دوستو فلائیڈ کی ٹکٹ لینے پڑے گی فلائیڈ کا ٹکٹ اس میں سرط یہ ہوگا کہ آپ کو آنے کا اور جانے کا دونوں ٹکٹ آپ کو لینے پڑے گا کیونکہ اونرائیول ویزا میں دونوں ٹکٹ چاہیے ہوتا ہے ریٹن ٹکٹ ہوگا تب ہی آپ کو اونرائیول ویزا ایسو کیا جاتا ہے دوستو یہ ریٹرن ٹکٹ آپ کو لینا پڑے گا اور میکسیمم دوستو وہاں پہ اونے ریول ویزا کا ویلیڈیٹی جو ہوتی وہ ایک مہنے ہوتا ہے ایک مہنے سے زیادہ اونے ریول ویزا کا آپ نہیں لے سکتے ہو تو ایک مہنے کے بھیتر کا دوستو آپ کو ریٹرن ٹکٹ آپ کو لے لینا ہے یہ ٹکٹ لینے کے بعد آپ کو کیا کرنا پڑے گا جتنے دنے وہ ٹکٹ آپ نے لیا ہے تو اتنے دنوں کے اندر کا ہی دوستو آپ کو ہوتل بوکنگ وہاں پہ سو کرنا پڑے گا یعنی ہوتل بوکنگ آپ کو لینا پڑے گا ہوتل بوکنگ دوستو آپ کو کہیں سے کروانا نہیں ہے بس آپ کو discover کتر کا official website جب آپ کھولو گے تو وہیں پہ سارا option آپ کو مل جائے گا کیسا ہوتل چاہیے آپ کو single bedroom triple bedroom کس طرح سے آپ کو چاہیے جو بھی آپ کو پسند ہوتا ہے جو آپ کے budget کے حساب سے جو ہوگا وہ آپ کو کیا کرنا ہوتل کی آپ کو بوکنگ کر لینا ہے ہوتل بوکنگ کرنے کے بعد ساتھ ہوں آپ کو فلائٹ کی ٹکٹ جب ہوگی تو آپ کو وہاں پہ چلی جانا ہے اور فلائٹ لے لینا ہے اور دوستو جب کتر میں ائرپورٹ پہ جب آپ لائن کروگے تو وہیں پہ direct دوستو on arrival visa وہاں پہ آپ نکلوا سکتے ہو ائرپورٹ پہ ہی کسی کو بھی دوستو agent وغیرہ کو پیسے دینے کی بلکل بھی ضرورت نہیں ہے on arrival visa آپ خود سے ہی نکلوا سکتے ہو تو دوستو یہ simple طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ on arrival visa اس طرح سے آپ نکلوا سکتے ہو اور جو بھی کوئی جانکاری آپ مجھ سے چاہتے تو مجھے کومنسٹر میں کومن کر کے پوچھتیے میں آپ لوگوں کا سوالوں کا جواب دے دوں گا اگلی update کیوں اور ساتھیوں چلتے ہیں اگلی خبر دوستو جو آرے ساتھیوں آپ لوگ کو پتائی ہوگا بھائیوں فیفا ورلکپ کے دوران چائنہ کے طرف سے قطر کو بہت ہی بڑا توفہ دیا گیا تھا جس کا نام ہے دوستو پانڈا ساتھیوں پانڈا جو ہے وہ چائنہ میں ہی دہاتر وہاں پہ پائے جاتا ہے اور بہت ہی کم ملکوں میں پانڈا پائے جاتا ہے تو ساتھیوں پانڈا جو ہے وہ بھالو کی طرح دیکھتا ہے پھر وہ کافی زیادہ خوبصورت ہوتا ہے بلیک اور وائٹ کا کمبینیشن ہوتا ہے تو یہ بھی آپ پانڈا کو دیکھنا چاہتے ہو تو اس کو پوری طرح سے اوپن کر دیا گیا ہے ساتھیوں یہ آپ کو الکھور پارک جو ہے وہی پہ اس کا نام دیا گیا ہے پانڈا ہوس پارک ماننی الکھور پارک کے ہی اندر ایک پانڈا ہوس پارک بنایا گیا ہے تو اس کی سٹارٹنگ دوستو ہو چکی ہے 23 مارس 2023 سے ہی اور 20 اپریل 2023 تک دوستو اسے وہاں پہ جا کر آپ دیکھ سکتے ہو پھر وہاں سے آپ پھر ہٹا دیا جائے گا پھر کہیں اور شفٹ اسے کر دیا جائے گا اس کی ٹیمی رکھی گئی ہے سوبہ 10 بجے سے لے کر 3 بجے دوپہر تک یعنی سوبہ 10 سے 3 بجے تک آپ جا سکتے ہو ٹکٹ آپ آن لائن بھی خرید سکتے ہو یا پھر آپ وہاں پہ جا کے بھی خرید سکتے ہو ٹکٹ کا دوستو پرائس رکھا گیا ہے 54 ریال ایڈلٹ کے لیے اور یادی آپ 14 سال سے 14 سال یا 14 سال سے 400 انڈر کے بچے ہیں تو اس کے لیے 25 ریال آپ کو دینا پڑے گا اس کی دوستو وہ ترمین کنڈیسن رکھی گئی ہے ٹکٹ آپ خرید لے تو پھر ٹکٹ دوستو یہ جو ہے وہ ریٹن نہیں ہوگا یعنی ریفنڈیبل نہیں ہوگا ٹکٹ پھر آپ کو برباد ہو جائے گا اور یادی دوستو آپ ٹکٹ کے ویڈیٹی 24 گھنٹہ ہی دیا گیا تو 24 گھنٹہ کے اندر ہی آپ کو یہ وہاں پہ وزیٹ کر جینا ہے ورنہ پھر آپ کو گھسنے کے اجازت نہیں ہوگی تو دوستو یہ کچھ خبریں تھیں کچھ اپڈیٹس تھیں جو کی قطر سے آ رہی تھی میں نے اب تک شیئر کیا امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو اچھی لگی امیلتے دوستو ایک شیڈیو پہ زہین اللہ حافظ and take care